حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام افان تھا حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے بچمن میں اونٹ چرائے جو عربوں میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے اسلام لانے کے بعد حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی اپنے رشتے دار ظلم ڈھانے لگے وہ انہیں کسی طرح بھی چین نہیں لینے دیتے تھے یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دی حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین فضیلتیں حاصل تھی ایک فضیلت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو صاحب زادیوں کا نکاح یکے بعد دیگر ان سے کیا دوسری فضیلت یہ کہ انہوں نے دین کی خاطر دو بار حجرت کی پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی تانم تیسری فضلت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید لکھوا کر اس کی نکلی مسلمانوں کے سارے آبادیوں میں بھیجوا دی انہیں کی نکلیں آج ساری دنیا میں موجود ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی رئیے جامعی القرآن بھی کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے طور طریقوں کو ناپسند کرتے تھے شرم و حیاء کے پتلے تھے ہر قسم کی غیر اخلاقی باتوں سے سخت نفرت تھی عرب میں اس وقت جوا اور شراب عام تھی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برائی کے قریب تک نہیں گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دولت مند اور نہائید سکھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے چوٹی کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی دولت پر فخر نہ کیا بلکہ بڑی سخاوت اور فیاضی سے امیر و غریب سب کو فائدہ پہنچایا انہوں نے اپنی دولت مسلمانوں کی نئے خاص طور پر وقف کر دی تھی مدینہ کے شمال میں میٹھی پانی کا ایک کنہ تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی پیسے والے تو میٹھا پانی خرد لیتے مگر گریب مسلمان ان سے محروم رہتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35000 درہم میں یہ کنہ خرید کر عام مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا اپنے خلافت کے زمانے میں ہر سال حج کو جاتے تو منہ کے مقام پر جب تک تمام حاجیوں کو کھانا نہ کھلاتے لوٹ کر اپنے کھیمے میں نہ جاتے یہ سارا خرچ اپنے جیب سے کرتے موسیقی